پہلے آپ کو بتائیں گے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے رینجرس ہیڈکورٹرز سندھ کا دورہ کیا ہے جہاں ڈی جی رینجرس سندھ میجر جنرل محمد سعید کی جانب سے صوبے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے ساتھ ساتھ کراچی میں امن و امان کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا گیا ہے اس حوالے سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ کراچی پاکستان کی معیشت کا انجن ہے شہر اکائٹ کی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنائیں گے اروس البلاد میں امن و امان کی بہتری سے تجارتی سرگرمیاں مضبط انداز میں جاری ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے کراچی میں امن و امان کے قیام کے لیے رینجرس اور سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کی تعریف بھی کی گئی ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے صوبے کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دی جی رینجرس ہیڈکورٹرز سندھ کا دورہ کیا ہے جہاں ان کو دی جی رینجرس سندھ میجر جنرل محمد سعید کی جانب سے صوبے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے ساتھی ساتھ کراچی میں امن و امان کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا گیا ہے سوالے سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ شہر قائد پاکستان کی معیشت کا انجن ہے شہر قائد کی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنائیں گے روس البلاد میں امن و امان کی بہتری کے لیے تجارتی سرگرمیاں مضبط انداز میں بھی جاری ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کراچی میں رینجرس ہیڈکورٹس کا دورہ کیا جہاں ڈی جی رینجرس نے سربراہ پاک فوج کو صوبے بھر کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ کراچی قومی معیشت میں انجن کی حیثیت رکھتا ہے کراچی میں سیکیورٹی صورتحال سندھ میجر جنرل محمد سعید کی جانب سے سپے سالار پاکستان کو صوبے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا گیا ہے